میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائی جسے میری ویڈیو ہیلو فرینڈز ویلکم دور میں کیچن سو آج ہم لے کے آئے آپ کے لئے فیموس اور تیسٹی ڈیش گاجر کا حلوہ جو سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے سڑیوں میں سو انتر دیکھے گا ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا اور ساتھ کے ساتھ ہمیں انسٹا اور فیس بک پہ بھی فالو کریں چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہمیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے چاہیے ایک کلو گاجر اگر آپ زیادہ بنا رہے ہو حلوہ تو آپ زیادہ قوانٹیٹی لے سکتے ہو گاجر کی تو ہم نے ایک کلو گاجر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے دھولی ہے دیکھ سکتے ہو اب ان کو ہم قدو کس کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم ساری گاجر کو قدو کس کر لیں گے دیکھ سکتا ہو آپ ایسے کرنی ہے ہمیں سو گائز دیکھیں ہم نے ساری گاجر کو قدو کس کر لیا ہے ابھی اسے ہم کڑائی میں رکھ دیں گے اور ان کا ہم پانی نچوڑتے جائیں گے جو ہم پانی نچوڑتے جا رہے ہیں اب ہم سیدھا کڑائی میں رکھتے جائیں گے دیکھ سکتا ہے اب اس کا ہم نے سارا پانی نچوڑ لیا ہے جو پرات میں ہے جو الگ برطن میں ہے اس کا ہم نے پانی نچوڑ رہے ہیں دیکھ سکتا ہے اب ایسے پانی نچوڑنا ہے ہمیں اس کا گاجر کا دیکھیں ہمیں ایسے ہی سارا پانی نچوڑنا ہے اب ہم اسے گیس پہ رکھیں گے میڈیوم فلیم پہ دس پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے گاجر کو دیکھ سکتے آپ اس کو ہم ڈھک دیں گے اوپر سے تو گائیس دیکھئے دس پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری گاجر بھی کافی اچھی طرح سے پک چکی ہے تو دیکھئے اب اسے ہم اچھی طرح سے چلا کے دیکھ لیں گے تو ہم اسے ہاتھ سے چیک کر لیں گی گل چکی ہے کی نہیں دیکھئے کافی اچھ طرح سے گل چکی ہے گاجر تو ہم اس کے اندر آپ چینی آٹ کریں گے شگر تو اگر آپ جیادہ خلوہ بنا رہے ہو تو آپ جیادہ چینی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے یہ تین سو گرام ہی لیا ہے اور ان سب کو ہم اچھی طرح سے ملائیں گے ان دونوں چیزوں کو سو گائز ہم نے ایک کلو گاجر لی تھی اور ایک کٹوری ہم نے چینی لی تھی اگر آپ کو جیادہ کونٹیٹی میں گاجر کا حلوہ بنانا ہے سو آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہو چینی اور گاجر کی سو ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے ایک دو منٹ کے لیے سو دیکھئے گائز چینی ہے جو اپنا پانی چھوڑنے لگ گئی ہے تو ہم اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے دیکھ سکتے آپ تو گائز دیکھیں چینی جو ہوا ہے پانی چھوڑنا شروع کر دیا اس نے تو ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور اس کا پانی سکھائیں گے ہم تو دیکھیں ایسے چلائیں گے اور پھر ڈھکا رکھ دیں گے ایک دو منٹ کے لیے سو دوارہ چیک کر لیں گے دیکھئے اب بلکل کم ہو گیا اس کا پانی چھوڑنا سم سے دوبارہ چلا لیں گے ویسے گاجر کے حلوہ بننے میں کم سے کم تیس پیتیس منٹ لگتے ہیں سو اب اسے جرا سبی سو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ گھی دیسی گھی ڈالیں گے دو بڑی چمچ سو ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں سو ہم نے لیا ہے درائی فروٹس لیں کاجو اور بادام اور یہ ہم نے گھر کا کھویا لیا ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دے سکتے ہیں ہماری چینے پر یہ ہم نے دو سو گرام کھویا لیا ہے سو ہم گاجر کے حلوے کے اندر سب سے پہلے کھویا ڈالیں گے یہ ہم نے دو سو گرام کھویا لیا ہے سو ہم اس کو اچھتے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ایسے اور ہمیں میڈیا میں فلیم ہی رکھنی ہے اس کے اندر ہم ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے کٹ بھی کر لیا ہے آدھی کٹ نہیں کرے ہیں سب کو جیسے ڈال لیں بیسے ڈال سکتے ہو سو دیکھیں ہمارا گاجر کا حلوہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے کم سے کم تیس پہ تیس منٹ تو لگی جاتے ہیں سو دیکھیں بند کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا گاجر کا حلوہ سو گائز یہ ریسپی بند کر ریڈی ہو چکی ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ کس کس کو پسند ہے یہ والا گاجر کا حلوہ سو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اور اس والی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولے گا چلیے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں